الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ محمد الرسول اللہ و خاتم النبیین نئے لیکچر میں خوش آمدید ڈریک ریش سسٹم میں پینشنر کو اب ہر چھ ماہ بعد مارچ اور اسطمبر کے مہینے میں اپنا لائف سارٹیفیکیٹ بینک میں جمع کرونا پڑتا تھا تو اس سسٹم میں اور اگر فیملی پینشنر تھے تو اس صورت میں نور میری سارٹیفیکیٹ بھی ہر چھ ماہ بعد بینک میں جمع کرونا ضروری تھا تو اس سسٹم میں لائف سارٹیفیکیٹ میں تھی کہ وہ لائف سارٹیفیکیٹ فارم لے اور بینک میں جا کے پہلے اس کے بعد کسی بھی گسٹرڈ افیسر سے تصدیق کرائے پھر جا کے بینک میں جمع کرائے اس طرح نور میری سارٹیفیکیٹ میں بھی یہ تھے پرابلم کہ وہ فارم لے پھر اس کو ٹیسٹ کرائیں کسی بھی گسٹرڈ افیسر سے اور بینک میں جمع کرائیں تو اس میں پینشنر کے لیے بھی بودرنگ تھی اور دوسرا جو گورمنٹ تھی حکومت کو بھی اس سسٹم پہ کچھ خدشات تھے ریزرویشن تھے کہ یہ کوئی اتھینٹک میتھڈ نہیں ہے پینشنر کے زندہ ہونے کا یا نہ ہونے کا تو کافی عرصے سے تقریباً دو تین سال تو گزر گئے گورمنٹ اس جنی پروجیکٹ پہ یا اس ایشو پہ کام کر رہی تھی کہ لائف سارٹیفیکیٹ کی بجائے پینشنر کی بائیو میٹرک جو ہے وہ کی چاہے تو ابھی پچھلے دنوں یعنی جنوری کے مہینے میں فنار دویجن بجٹ بینگ نے ایک لیٹر بھی لکھا سٹیٹ بینک کو بھی لکھا اور شاتھ انہوں نے اے جی پی آر جو ہے کاؤنٹین جنرل پاکستان ان کو بھی لکھا کہ یہ جو پینشنر کی بائیو ویریفیکیشن کا آغاز کیا جائے تو ابھی ریسینٹلی سٹیٹ بینک نے اپنا سرکولر یہ جو ہے یہ جو سٹیٹ بینک کو پاکستان سرکولر بی سی اینڈ سی پی ڈی لیٹر نمبر ڈیٹڈ ایک دو ویڈ ایمیجیئٹ افیکٹ اور فناس ٹویجن جو ہے گورنمنٹ پاکستان انہوں نے اٹھائیس جنوری دوہزار اکیس کو یہ لیٹر نکالے ہیں کہ پینشنر کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی جائے یہ نہیں سب سے پہلے گورنمنٹ نے یہ لکھا تھا اور اس کے بارے میں یہ بھی تھا کہ اس کو جو آفیشل گزٹ ہے اس میں بھی پبلش کیا جائے اور سٹیٹ بینک نے تمام بینکوں کو اس لیٹر کے ذریعے نوٹیفائی کر دیا ہے نئے جو رولز ہوں گے ان میں سے جو بائیو میٹرک سے مطلقہ ہے وہ میں نے ادھر لکھے ہیں ان کو ہم ابھی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے کہ پینشنر کو ہر سال مارچ اور ستمبر کے مہینوں میں اپنی مطلقہ برانچ میں بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروانا پڑے گی جو پینشنر معذوری طبی وجہات کی وجہ سے بینک نہیں جا سکتی وہ پرانے طریقہ کار کے مطابق لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے یعنی چینج یہ آئی ہے کہ پینشنر پہلے لائف سرٹیفکیٹ اس میں یہ سولت تھی کہ ٹیسٹ کروا کے کسی کے ہاتھ بیج دے اپنی مطلقہ بینک میں وہ جمع کرا دے لیکن اب ہر چھ ماہ بعد پینشنر کو فیزیکلی اپنی مطلقہ برانچ میں جانا پڑے گا اور بائیومیٹرک کرونا پڑے گا اس میں جو لوگ معذوری کی وجہ سے یا الینیس کی وجہ سے پیرالائز ہوئے ہیں تو ان کو یہ ایگزیمشن ہے کہ وہ بائیومیٹرک نہ کرائیں اور پرانا جو سسٹم تھا لائف سرٹیفکیٹ کا اس کے مطابق اپنا سرٹیفکیٹ بینک میں بجواتے رہے دوسرا پرانے پینشنرز جن کے فنگر پرنٹس کام نہیں کر رہے دے رہی وہ بھی لائف سرٹیفکیٹ جمع کرواتے رہے گے کچھ پینشنرز کا یا کچھ ایمپلائز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے فنگر پرنٹس جو ہے وہ مشین سپٹ نہیں کرتے مظل کوئی جینٹک پرابلم کی وجہ سے یا کوئی اور ایشو ہے تو ان کو اور جو پینشنرز جو ہیں اوور ایج ہو گئے اور ان کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ مٹ گئے یعنی وہ نہیں مشین سپٹ کر رہی دیو ٹو ایج یا دیو ٹو جینٹک پرابلم وہ بھی اپنا لائف سرٹیفکیٹ جمع کراتے رہیں گے یعنی ان کی بائیومیٹرک نہیں ہوگی وہ اپنا لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے اس کے بعد فیملی پینشنرز جنہوں نے مارچ اور ستمبر میں نون میری سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوتا ہے وہ اب ہر سال صرف ایک دفعہ جمع کروائیں گے تیس ستمبر یا اس سے پہلے یہ ایک بہت بڑی ریلیکس سیشن آئی ہے فیملی پینشنرز کے لیے کہ پہلے ان کو سال میں دو دفعہ نون میری سرٹیفکیٹ جمع کروانا پڑتا تھا اب گورنمنٹ نے کیا کیا ان کے لیے یہ سہولت رکھ دی کہ اب وہ صرف سال میں ایک دفعہ نون میری سرٹیفکیٹ جمع کرائیں گے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے کہ تیس ستمبر یعنی تیس ستمبر یا اس سے پہلے کسی وقت بھی جمع کروا سکتی ہے یعنی کروانا ستمبر کے مینے میں ہے یا تیس ستمبر تک یا اس سے کوئی چند دن پہلے اسی طرح فیملی پینشنرز کی صورت میں بیوہ بیٹی یا بہن جن کی عمر ساٹھ سال یا زائد ہو گئی ہو وہ نون میری سرٹیفکیٹ جمع کروانے سے مستثنہ قرار دے دی گئی ہیں یعنی ایک اور یہ ڈیویلپمنٹ ہے کہ فیملی پینشنرز جو کہ یعنی کوئی بیوہ ہے اپنے ہزبنڈ کی پینشن لے رہی تھی یا بیٹی اپنے باپ کی پینشن لے رہی تھی یا سسٹر ہے یعنی فیملی پینشنرز کی صورت میں اگر ان کی ایج ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے زیادہ ہو جائے تو ان کو ایگزمٹ کر دی ہے یعنی ان کے اوپر جو نون میری سرٹیفکیٹ جمع کروانے کی کنیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے وہ صرف اپنا لائف سرٹیفکیٹ ایس پر روٹین ہر چھے منہ بعد بائیو میٹرک یا لائف سرٹیفکیٹ جمع کرواتی رہیں گے اور یہ تو پہلے بھی موجود تھا رول وہ پینشنرز جو لائف سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروائیں گے یا اپنا بائیو میٹرک نہیں کروائیں گے ہر چھے ماہ بعد یعنی چھے ماہ بعد اپنا بائیو میٹرک یا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروائے یا مسلسل چھے ماہ پینشن نہیں نکلوائیں گے ان کا کاؤنٹ ڈورمنٹ کر دیا جائے گا یعنی جو پرانی یعنی سو پی میں یہ چیز پہلے سی موجود تھی کہ اگر پینشنرز اپنا لائف سرٹیفکیٹ یا فیملی پینشنرز وہ اپنا نون میرے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کراتے تو ان کا کاؤنٹ جو ہے بینک ڈورمنٹ کرنے کا پبند تھا تو یہ چیز تو ابھی بھی اگزسٹ کر رہی ہے اور دوسرا تھا کہ اگر پچھلے چھے مہینے مسلسل continuously consecutively six month پینشنرز نے اپنی پینشن ڈورن نہیں کی تب بھی اس کا کاؤنٹ ڈورمنٹ کر دیا جائے گا ڈورمنٹ کے حوالے سے ایک لیکچر موجود ہے ہمارے چینل پہ اس میں یعنی کوئی اتنی بودھرنگ نہیں ہے اگر کاؤنٹ ڈورمنٹ ہو جائے تو اس کو کیسے ایکٹیویٹ کرانا ہے وہ آپ اس ویڈیو لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمجھا دیا ہوگا